مزمیل یاسین ومود سے رتوہا کیا کیا نئے رقب سے مولا نے فکارا السلام علیکم ورحمت اللہ محترم سامعین وناظرین نیو ایر نائٹ و تھرٹی فشٹ بناہ اسلام میں حرام اور ناجائز ہے یہ یہود و نصارہ اور غیر مسلموں افسات و فجار کا طریقہ ہے انسانیت و شرافت و اسلام دشمنوں کا طریقہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا صحیح العقل بعزت شریف النصب قوم السماج کا صحیح فکر و خیال رکھنے والا انسان اور نئی نسل کو عزت و آورو کی راہ پر چلانے والا انسان نیو ایر نائٹ کی بد اخلاقی و بد تحضیبی کو صحیح نہیں ٹھارا سلتا نیو ایر نائٹ کی بد تحضیبی بد تمیزی اور اخلاق سوز حرکتیں ملکوں کی ثقافت اخلاقیات اور معاشرت پر جو اثر مرتب کر رہی ہے اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا نیو ایر نائٹ یعنی جس سال کا آغازی پٹاخوں گانوں موسیقی آتشبازی عصمت ریزی عیاشی رقص و سرود شراب نوشی اور بے حیائی و بے غیرتی سے کیا جائے گا اس کا اختتام اور انڈ بھی بے حیائی و بے غیرتی سے ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے جس معاشرے کا نوجوان بد اخلاق اور بے حیاء و بے غیرت ہو جاتا ہے معاشرہ پیپ کا طالب بن جاتا ہے جو کسی شخص کو تعفن تو دے سکتا ہے لیکن اسے خوشبو، آمن، سکون، پاک دامنی، عفت و عصمت، حیاء و پازداری دینا اس کے بس کی بات نہیں اس لیے ان برائیوں سے اپنے آپ کو، اہل و عیال کو، عز و قارب کو اور دوست و حباب کو، متعلقین کو ضرور بچائیے سچ فرمایا رب زلجلال نے اے ایمان والو اپنے آپ کو رہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اب ایسے موقع پر آپ میں سے ہر انسان اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے ہر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا ذمہ دار ہے ہر شوہر اپنی بیمی کا ذمہ دار ہے گھر کا بڑا انسان چھوٹے انسانوں کا ذمہ دار ہے وہ سب کیا خیال رکھے ہر ایک پر نظر رکھے اس لیے کہ تم میں سے ہر انسان ایک دوسرے کا ذمہ دار بنا ہوا ہے اس رات کی بےہدگی کا یہ حال ہے اس ٹھٹی فرش نائٹ کے اندر پورے سال میں جتنی شراب نہیں پی جاتی ہے ایک رات میں شراب پی لی جاتی ہے جتنی عصمت ریزی پورے سال نہیں ہوتی ہے اس ایک رات کے اندر اتنی عصمت ریزی ہوتی ہے عزت و عبر کے استحصال کیا جاتا ہے معصوم کلیوں کو پیرو تلے مسئلہ جاتا ہے اور یہ اسی بے بس نہیں ہے میں صاحب طور پہ کہہ دوں بے غیرت وہ انسان جو اپنی اولاد کو اس رات میں چھوٹے سانٹ کی طرح چھوڑ دیا کرتے ہیں اپنی جوان بیٹیوں کو روڈ پہ سڑکو پہ تالاب کنارے سمندر کنارے دریا کنارے پارکو میں ہوتلوں میں بھیج دیتے ہیں وہ انسان دیوس ہے وہ بے غیرت ہے جو اپنے معاشرہ کے اندر رہتے ہوئے جو غریب بچیوں کی شادی پیسے خرچتے نہیں کر سکتے ہیں غریب وہ کے لئے چادر خرچتے نہیں دے سکتے ہیں لیکن لاکھوں روپے کے پٹاکے خرید کر اپنی جوان وہ بیٹیوں کو نیوئیر نائٹ بنانے کے لئے پارکو میں بھیج دیتے ہیں انتہائی بے شرمی بے غیرتی کی بات ہے جب انسان بے شرم ہو جائے گا خدا کے مقابل میں ننڈر ہو جائے گا اس کے دل سے خدا کا خوف ختم ہو جائے گا ایسے موقع پر انسان پر اللہ کا عذاب آئے گا اے ایمان والو کہ ابھی بھی تم پر وقت نہیں آیا کہ اللہ کے در سے تمہارا دل لرز جائے کس دن کے انتظار کر رہے ہو کس عذاب کے انتظار کر رہے ہو کیسے کرونا وائرس کے انتظار کر رہے ہو کیا تم پر آسمان ٹوٹ پڑے کیا تم پر آندھی طوفان کی شکل میں عذاب آ جائے تم ملیہ میٹ ہو جاؤ زمین تمہیں نگل لے گی تب جا کے تمہیں احساس ہوگا اور خدا سے ڈرو گے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو